پرانے اور نئے نوٹ میں کیا ہے انتر اور نئے نوٹ میں کیا ہے خاص دیکھئے اس ریپورٹ کے ذریعے ہزار کا نوٹ پہلے ایک ہزار روپے بیچ میں لکھے جاتے تھے اب نئے نوٹ میں بیچ میں مہاتما گاندھی کی فوٹو ہے پہلے وارٹر مارک ہرے رنگ کا ہوتا تھا اب وارٹر مارک دو رنگ کا ہے یعنی آپ ٹیڑھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو نیلا دکھائی دے گا اور دوسرے اینگل سے بدلیں گے تو آپ کو ہرے رنگ کا دکھائی دے گا اس کے علاوہ بڑھتے کرم میں یعنی نوٹ کا جو نمبر ہے وہ بڑھتے ہوئے سائز میں لکھا گیا ہے جہاں پہلے لکھا جاتا ہے کہ میں دھارک کو ایک ہزار روپے دینے کا وچن کرتا ہوں اب وہ تھوڑا سا شفٹ ہو کے دائیں اور آ گیا ہے گورنر ارجیت پٹھل کے اس نوٹ پر ہستاکشر ہے وارٹر مارک ہر اگر بات کی جائیں تو اگر آپ ایسے لائٹ کے آر پار دیکھیں گے تو آپ کو گاندھی جی کی تصویر دکھائی دے گی دو ہزار روپے اندر لکھائی دیں گے اس کے علاوہ گاندھی جی کے ساتھ دو ہزار روپے لکھے گئے ہیں اور اس نوٹ کو اگر آپ پیچھے پلٹیں گے تو منگل یان کی تصویر ہے پندرہ بھاشائیں جن میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ کتنے روپے ہیں اوپر ریزار بینک آف انڈیا نیومیرک میں لکھا گیا ہے دو ہزار روپے ہندی انگریزی سوچھ بھارت کا لوگو بھی ہے ایک قدم سوچھتا کی اور بھارتی ریزار بینک اس کے علاوہ دو ہزار کا ایک سیمبل یہاں بھی ہے اور منگل یان ہندی اور انگریزی میں لکھا گیا ہے یعنی ہزار اور دو ہزار کے نوٹ کوئی آپ تلنا کریں تو یہ تھوڑا چھوٹا ہے سلیک ہے کرارہ ہے اور دکھنے میں الگ ہے اگر آپ نے ڈالر دیکھا ہے تو اس کا رنگ روپ کچھ ڈالر جیسا محسوس ہوتا ہے حالانکہ ڈالر بلیک اور گرین کلر میں پرنٹ ہوتا ہے یہاں پر بھارتی روپے کا رنگ گلابی ہے تو اگلی بار جب آپ پیسے لینے جائیں گے تو آپ کو کچھ اس طرح کی کرنسی دکھائی دے گی اور اس کی خوبیاں ہم نے آپ کو دکھا دی ہیں یعنی ہزار کا نوٹ تھوڑا چھوٹا ہو گیا لیکن دو ہزار قیمت بڑھ گئی کیمرمن شیر سنکر کے ساتھ پابن نارا جی میڈیا ڈلی بینک میں آپ کیسے پرانے نوٹ بدل سکتے ہیں اور بینک میں کیا فارم بھرنے ہوں گے اس پر یہ رپورٹ دیکھئے